اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیوں اور حمد و سنہ عسر بزل جلال والی کرام کے لئے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کا میرا موضوع کچھ میری بہنوں کی فرمائش تھی کہ یعنی بتایا جائے کہ سید محمد کون ہے آپ سید محمد حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کے چچا آپ کو عراق کی سرزمین پر عباس سانی بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ کو دوسرا عباس کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی کنیت ابھی جعفر ہے اور آپ کو سبہ دجیل بھی کہتے ہیں یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ مشہور تھا اور ہے کہ آپ فوری فیصلہ کرتے تھے جب کوئی بھی آپ کے پاس کوئی اپنے کسی بھی کام کے لیے آتا تو آپ فوری طور پر اس کی کام کو کرتے اس کی مدد کرتے یا اگر کوئی فاسق و فاجر آپ کو وہ ہوتا تو آپ فوری اسے سزا دیتے ہیں اس لیے آپ کو سبہ دجیل بھی کہتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹا ہونا اور امام زمانہ کا چچا ہونا امام حسن عسکری کا بھائی ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے لیکن آپ خود بھی بہت متقی پرہزگار اور بہت بڑے منصب پر فائز تھے اور آپ وہ سید کے نام سے مشہور ہیں جو بروقت فیصلہ کرتے تھے اور آج بھی آپ کے یعنی وہاں روزے کا یہ عالم ہے کہ آپ کا روزہ مشہور ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ پرودگار کو اگر منظوری ہوتی ہے تو بہت زیادہ منتیں پوری ہوتی ہیں خصوصاً اس میں اولاد کے لیے عموماً بہت زیادہ وہاں منتیں مانی جاتی ہیں اور لوگ بکرے یا دمبے کی قربانی وہاں پر کرواتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مہاں موجود ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ یہاں سے بھی ان سے توصل کریں اور یہ مانیں کہ جو بھی میری منت ہے جس چیز کے لیے بھی ہے جب انشاءاللہ پوری ہوگی یا میں خود جا کے اسے مہا پہ ادا کروں گی یا کروں گا یا یہ ہے کہ میں کسی کے ذریعے اگر میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کسی کے ذریعے میں اپنی منت پوری کراؤں گا تو اس طرح سے بھی لوگ منت مانتے ہیں اور پوری کرتے ہیں آپ کا روزہ آج بھی بڑا دشمنوں کی نظر میں کاٹے کی طرح چھپتا ہے اور بہت ہی زیادہ یعنی آپ کا روزہ ایسا تباہ کیا گیا تھا جو کہ اب دوبارہ سے ماشاءاللہ سے بہت بہت خوبصورت تعمیر ہو رہا ہے اور ابھی بھی وہ تعمیر کے مراحل میں ہیں آپ کے روزے پہ انشاءاللہ جب آپ جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ عراقیوں کے لیے کہتے ہیں کہ عراقی دو سے بہت زیادہ ڈڑتے ہیں ایک مولا عباس علیہ السلام سے اور دوسرے سید محمد سے سید محمد سے بھی عراقی اتنے ہی زیادہ یعنی ڈڑتے ہیں حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں خود بھی گئی دونوں جگہ پہ تو مجھے مولا عباس کے روزے پہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے اچھا لگا اور مجھے ایسی اتنی یعنی شفقت فیل ہوئی ہے وہاں پہ پرودگار آپ سب کو بھی انشاءاللہ تعالی جرد ازرد لے کے جائے اور وہاں پہ آپ کی ساری حاجات جو ہیں پرودگار بھاق پہ محمد والے محمد پوری کرے اور انشاءاللہ تعالی معرفت کے ساتھ ہم کو زیارت نصیب ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ